میں سمجھ نہیں لگ رہی تو بات کرنے کا فائدہ ہے کہ آپ اپنا موہ تھکا رہے ہیں آپ ہاں بات یہ ہے کہ اس وقت جو خان صاحب اپنی individual حصیت میں اپنے سوال لے کے آئے تو ان کی بات میں اور میر صاحب کی بات میں یا کسے کی کوئی مداخلت نہ کرے ڈاک صاحب آپ کی بات میں دوسرے نہیں مداخلت کریں گے اسی طرح پوپو ملک صاحب اپنی بات کریں گے تو ان کو جواب دے جو ہوگا اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا کیونکہ یہاں ہر کوئی individual حصیت میں وہ اپنی بات کرنے ہے اپنی بات کا ہمارے پینل سے جواب لے کوئی ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ نہ کرے جی اپنا میر صاحب اب آپ اپنی مکمل کریں باہر آدھی ہے کہ فرق کیا ہے اب وہ اگر ان کا کو مزید سوال ہو تو پھر وہ کریں جی خان صاحب آپ کا کوئی سکتے ہیں یا لطیب میر صاحب آپ نے بتایا ہے اور میں بھی یہاں پہ سوال ہے میرا ڈاک صاحب پہلے اپنی بات کریں نا وہ تو ہم صاحب دیں گے اچھا آپ نے کہا کہ وہ آئیں گے نہیں نہیں ہم نے کہا ہے کہ وہ آئے تھے فوت ہو گئے ہیں اچھا آپ نے کہا ہے وہ آئے تھے اور فوت ہو گئے جی جی تو پھر دوسرا مسیحہ کون آئے گا ہم نہیں کہتے دوسرے لوگ جو ہمارے علاوہ ہیں وہ مانتے ہیں کہ جو آج سے دو ہزار سال پہلے یہودیوں کی اصلاح کے لیے ایک اللہ تعالی نبی بیجے تھے وہ آئیں گے دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ وہی آئیں گے دو ہزار سال پہلے کوئی امت مسلمہ میں سے کوئی ہستی نہیں آئے گی بلکہ وہی جو دو ہزار سال پہلے یہودیوں کی اصلاح کے لیے آئیں گے وہ زندہ آسمان پر ہیں وہاں سے وہ آئیں گے یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں ہمارا یہ اقید ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں سے کسی کو وہ صفات دے کے بیجے گا جی بیجے گا یا بیج دیا ہے نہیں بیجے گا کے براد یہ ہے کہ ہمارے اقیدہ گزا وہ آئے کے فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیجا تھا اب اب ان کی پانچمیں خلافت جو ہے وہ جا رہی ہے یعنی ان کے پانچمیں خلیفہ ہے ہم کا لیکن جو ہدایت دینے والا جب آتا ہے وہ تو پورا ایک سسٹم نظام کو پورے چینج کرنے کے بعد ہو جاتا ہے یہ تو پہلے ہی چلے گئے تو پھر جو ان کے بعد چوتھے یا پانچے آئے ہیں پھر تو یا جتنے آئیں گے جو ہدایت کو پھیلائیں گے یا اس دنیا کی نظام کو صحیح کریں گے تو پھر اس کو امام مہدی ماننا چاہیے پھر ان کو کیوں مانا جا رہا ہے جی جی میں بتاتا ہوں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جی بالکل تو وہ پورا نظام جاری کر کے آسمان پہ گئے سے نہیں وہ تو دوبارہ آئیں گے نا نہیں نہیں آپ نے فرمایا ہے کہ جو آتا ہے وہ پورا نظام جاری کر کے جاتا ہے تو وہ آپ کا یہ عقید ہے کہ وہ آسمان پر چلے گئے تو پھر وہ تو پورا کر کے نہیں گئے تو تبھی تو دوبارہ آئیں گے نا نہیں تو آئیں گے کب آئیں گے اس وقت کرنا چاہیے آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اس وقت تک واپس نہیں جاتا جب تک وہ پورا نظام جاری نہ کر دے پورے ایک سسٹم بنا کے یہ جو حالات خراب ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں جی بالکل جی انہوں نے کون سا نظام جاری کیا تھا وہ نبوت نبی تھے نا وہ ہاں جی کون سا نظام جاری کر کے گئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی تو نبی نہیں ہے نا آپ کو کس نے کہا ہے وہ نبی نہیں ہے ابھی سلمان بھائی نے خود جواب دیا سبحان بھائی نے ہم تو نعوذ باللہ ان کو نبی نہیں مانتے نہیں نہیں آپ نہ مانے آپ کی بات کرو آپ کے خود اپنے بندے نے کہا کہ ہم نہیں مانتے نعوذ بھائی مسٹر کان دوسروں کی بھی سنے نا بھائی دیکھیں دیکھیں آپ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے آنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کروڑوں لقربوں لگ نہیں مانتے میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کے اپنے شخص سبحان صاحب نے کہا کہ نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے خود انہوں نے میسا یہ مجھے داملہ دارہا ہے جی جی اب وہ سبحان صاحب بھی آپ کو جواب دیتے ہیں خان صاحب یہاں تو اپنے کان صاحب کو روالے یہاں لگتا ہے آپ کو روضہ لگ گیا ہے میں نے کہا آپ نے کہا تھا آپ مرزا صاحب کو آخری نبی مانتے میں نے کہا آخری نبی نہیں مانتے جی سوری میاں صاحب کیا آپ ان کی بات کو سنسر کریں گے کن کی بات کو ابھی جو کہہ رہے ہیں کان صاحب کروارے ہیں یہ روضہ لگ گیا ہے وہ دیکھیں انہوں نے بات ان کے پیچھے شور بھی ہے میں نے تین چار دفعہ کہا ہے کہ آپ کے پیچھے شور ہے میں نے ان سے اسی لئے میرے پاس بھی وجہ تھی نا یہ کہنے کی کہ زبانی جمع خرچ کیا میرے پاس بھی تو وجہ تھی آجے چلے الطاب بھائی ذرا نا یہاں پہ نہ تھوڑا سا الفاظ کا میں نے میں نے تو یہی کہا ہے کہ کان صاحب کروارے ہیں کہ میں نے جو الفاظ کہیں وہ الفاظ میرے اپنے الفاظ میرے مومنان ٹھونسے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم آخری نہیں مانتے میں نے کہا تھا کہ آپ مرزا صاحب کو آخری نبی مانتے ہیں ہم نے کہا امت ہی نبی مانتے ہیں ان کے پاس پانچ منٹ تھے یہ پانچ منٹ سوپر زیادہ ہو گیا ہے میرے سوال میسٹر خان صاحب آپ خموشی اکتیار کریں کافی سوال کر لی ہیں یہ سبحان صاحب اچھا ایک منٹ خان صاحب آپ خاموش کر جائے آپ میرے ساتھ مخاطب ہوں ڈاک صاحب کے ساتھ ڈریکٹ نہ مخاطب ہوں ڈاک صاحب بھی نہ آپ کے پاس کل ٹائم ہوگا آپ مجھے کل ٹائم بتا دیں پھر ہم آپ سے تفصیلی بات کر لیں گے یہاں پہ کلہ ٹائم رہا ہونٹ چلے ٹھیک ہے خدا حافظ ہاں جی ٹھیک ہے خدا حافظ پھر نہیں نہیں کل کا اگر آپ آنا چاہے تو میں جرمنی میں ہوں ٹھیک ہے صحیح کہہ رہا ہے میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کل پھر بیٹھ کے کوئی ایک ٹائم پہ جب آپ لائیو ہوں گا میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں جرمن ٹائم رات گیرہ بجے لائیو آن کرتا ہوں پاکستان میں چاہتا ہوں پاکستان میں رات کے تین بجیں گے چلو ٹھیک ہے خان بھئی کو دو تین منٹ ہے تو رکیے گا سر ابھی میرے پاس ٹائم نہیں آپ کی بات لمبی ہو جائے گی نہیں نہیں دو تین منٹ میں کہہ رہا ہوں دو تین منٹ پوچھنا چاہ رہا تھا بانٹ صاحب دو تین منٹ یہ سبان صاحب آپ نے ابھی یہ خان صاحب سے کہا تھا کہ آخر میں آنا جو ہے وہ توہین ہے جبکہ آپ کے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آخر میں آنے میں عزت اور عظمت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ قائدہ کی بات ہے کہ آخر آنے والا عظیم و شان ہوتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی جین ٹھہرے اگر یہ قائدہ اور سنت نہ ہوتی تو پھر معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت اور عظمت باقی انبیاء صاحب کی ان پر نہ ہوتی تو آپ بتا دیں کہ مرزا صاحب درست فرما رہے ہیں جہاں آپ نے صحیح بات کی اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی معارض کر دوں اپنا صاحب بات پتا کیا ہے آپ جیسے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں لوگوں میں نہیں آپ نے جب گفتگو کرنی ہوئی نا تو آپ سے ہم پھر جیسے آپ کو پتا ون و ون ایک ترم رکھ لیتے ہیں کینٹیڈیٹ کی تو اس میں گفتگو کر لیں گے اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے سوال لینے والے آتے ہیں نا یا لے کے آتے ہیں ان کا پھر حق مارا جاتا ہے تو آپ اس کٹیگری میں نہیں آتا ہے کہ آپ اس طرح داخل در معقولات اور یہاں تو ہی وہاں تو نہ ہی آپ کے وہ سٹینڈرڈیٹ کی اسلام علیکم سارے دوستانوں والے کم صاحب والے کم صاحب میاں صاحب جی بائی جانب السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا جی لطیمیر صاحب بات آگے جاری کریں میاں صاحب کیا میرا خیال ہے ڈاک صاحب میر صاحب نا تاڑی نا کوئی سپیشل فیر کاخلنے آئے بلکل جی بلکل میاں صاحب یہ جو ڈاکٹر ڈیری نا یہ مجھ سے دو تین دن پہلے بہت بری طرح ہارا ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اچھا چلے کوئی بات نہیں میں تری فتح اعلان آتھ رہے دے میں تیرے اتھا کریں نا تُو جڑا 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 محول یار جڑا نا خراب ہو رہے ہیں مجھے مل میں اقراب نہیں کریں مجھے میاں صاحب اس بروڈ پر بھی فاتح سے آل کوٹ کا لقب دیا جائے میاں صاحب لیکن میرا اون سوال دے جواب فاتح سے ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ بیٹھا میں مارتے نہیں گیا جیسا وہ آئے تھے لائیف ڈیڈ ہو جائے سی باندھ ہو جائے سی موڑا پڑے آپ جو مردی تو سی ملانجیشن منا لگے ہیں نہیں نہیں تو تو سا ساڑے براہ وڑے جنابلی بھائیوں یا چھوٹے سو پتہ نہیں مردت اور میں نہیں پتہ ایسا توڑی ریسپیکٹ کرے نا لیکن میرا سوال تھا اس بندے کو لی ہونا ہے نا جڑا فاتح آئیں نہیں نہیں فاتح نچھاٹ ہوتے میرے کوئی اور بھی بندے بیٹھیں جنار میں بٹھایا اور جتھے دا فاتح ہوتھے کارل میں ہیں میرا فاتح نہیں ہے میری لائیف اعلان ایتھے آکے کیتا ہے وہ اعلان اس کیتا ہے تو سا میں ڈکن دیتا ہے میرا سوال تھا جواب دے ہو تو پھر میں اے جاتے دھول ڈمکہ مہ گیسا بھگڑے پیسہ ہوا سندھ سال کوٹی تا واقعی چیزیت گیا ہے نہیں نہیں اوچھاٹ اسی ہے ایتھے لوکہ نہیں ہے لائیوہ دے بھگڑے ایتھے نہیں پوانا سا بیٹھے ایتھے ساڑھی اپنی کال دنگی ہے ساڑھا گھر ساڑھی مرضی ساڑھی رول ان لار اے او نگار اے 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 کہ ٹک ٹک گھار تھا کئی نہیں 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 ٹک ٹا کہتا میرا ٹک ٹاک ہے نا میرا مقصد ہے کے لائیوہ میں لوکہ ٹک آتا نہیں چاہا اچھا میں سوال نہیں کرنے نہیں سوال قرآن حدیث تو کوئی آیا ہے تا لائیوہ بیلکل قرآن حدیث بیلکل مطلب ہے حوالہ نہ کھولنی قرآن حدیث ہے سوالہ ہے کیوں نہیں نہیں حوالہ ہو سی لیکن سوال میرا قرآن حدیث تھی ہو سی ہاں جی ہوسی جناب لی حوالہ لیکن او دا جواب میں قرآن حدیث دے کلو جناب لی چاہی دا نہیں نہیں تو قرآن حدیث جی آنا ہے جیڑا تیرا کوئی تنو ہے نا ام بسلا او قرآن تے حدیث دے فچو پیش کرنا کتاب دا حوالہ نہیں کرنا اوڑے اے 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 دمیاں میراویر ریٹی ہیں یہاں ساتھ لے وہاں ترزیاد حتیف صلی اللہ اوہ تاڑے ملک ہے جے تسی نہیں کم پڑھا اے ڈے 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 آج جے وڈے محلم توڑے کل بیٹھے بڑے وڈے وڈے مربی تے آج میں میرا خیلے موقع اچھا ہی اگر من ساتھ لے آج تسی ساتھے مربیہ نو قرآن حدیث پیش 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 کر کر کے ہرا دے امران تو پلیس چھو پوچا میں دیا پہنگا اللہ خلا میں شروع ہو وہ پڑھے سپارے تو تے اما تے چلے جاؤ والے کم ساتھ لے اے تا ڈریکٹ زیادتی ہے نا پھر اور میں میرے ایک سوال آئی تے میں تسی مسلمان ہو ماشاءاللہ تے قرآن میں جی تو گل کرنا اے نوز بلا زیادتی ہے تے اے دس میوٹ کرو کیتے نہیں میں اکیڑیاں گال ہی کر رہا ہوں یار میوٹ کیوں کر دیو میوٹ نہ کرو پہ کوئی میوٹ نہ کرو جنہیں کہ کوئی غلط غلط نہیں کرنا ہم میوٹ نہیں کرنا نہیں نہیں غلط میں میں جدہ نو نوام واقع جی میں غلط کردہ ہم تو میں ساکھے برادہ دیو تے میں مازلت کی تیجی غلط میں اپنے بندیاں نہ کردا پہا جب غلط کوئی غلط کرے تے ڈس کنکٹ کرنا نہیں میں اللہ ماں فگ اللہ مراطی کیا کرنی ہے کیوں کرنی ہے کیوں کرنی ہے؟ غلط کارنے براہان ہو میں اپنے بندیاں گھلست ٹر میں بنیٹر میں ج نہیں غلط بات کرے اسے بیوٹ نہیں کرنا اسے ڈس کنکٹ کرنا تاکہ دوسری غلط بات نہ سننی پہے اور نہ ہمیں غلط بات کرنی پہے بہت اچھی گل بہت اچھی گل آئی قرآن حدیث تو بسم اللہ اچھے میرے ایک سوال چھوٹا ہے سارا نیکو سارا میں کہنا قرآن حدیث تو تسی چھوٹا کرو یا پورے قرآن مجیدہ کرو فرق ہی کوئی نہیں اوکے ایمن دس ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن دے ویچکڑ یاد لکھا ہے کہ اس مانت زندہ ہے اچھا چلو ٹھیک جی اپنا میرے صاحب آپ کریں گے ان کو کیا سوال کیا ہے وہ جو روحانی خزائن کے صفحہ سکسٹی نائن اور سیونٹی والا مسئلہ ہے نا جو حضر مسئیم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اشارہ ملتا ہے کسی نبی کی زندگی پہ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو اگر ماننا ہے تو انہیں ماننا اور پھر بعد میں سارا وہ جا کے تشریح بھی کر دی ہے اس پہ ویسے میں نے پپو ملک صاحب کو تو مطمئن کر دیا تھا آج دس پندرہ دن پہلے لیکن یہ عمران صاحب ہیں یہ آج بھی مطمئن ہوگے اور جب آگلے پندرہ بیس سال تک بھی یہ مطمئن ہوتے رہیں گے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کون سی آیت ہے جس کے وہ حضر مسئیم نے اشارہ فرمائے وہ ساتھ میں انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے مجھے حصہ کے زبانی تو نہیں یاد لیکن انہوں نے حوالہ وہاں دیا ہوا ہے وہاں پڑھ لیں وہ ٹھوٹ نوٹ جو ہے نا اس میں حوالہ دیا ہوا ہے تو وہ کون سی اپنا عمران صاحب وہ تعلق یاد ہیں روحانی خزین دے کیڑی جلد ساتھتے اٹھے یا کیڑی میاں صاحب جنہوں نے اتراز کیتا ہے انہوں نے پتا ہونے کس ہوں اتراز کر رہے ہیں پھر اوٹھو روحانی خزین جلد نمبر اٹھ سفر نمبر سکسٹی ایٹ ہے جی سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن سیونٹین ہے جی ہوتے جو آیت آیت ہے ہے نا حوالہ اگر تسا تسا سننا چاہتے ہو تو حوالہ میں دے سا نہیں میں اردکار رہاں تو ہی حوالہ ہی پوچھے رہاں صرف اگر ہے تو پھر پوچھ بھی رہے ہو نہیں میں پوچھے رہاں کہ قرآن حدیث دے بچوں میں جناب لے بکھا ہو وہ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آہ کیسے اس مانت زندگی انتے ساڑھے ہوتے فرض ہو گیا جیسا ایمان لیا وہاں بات گل سنو آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرا آیتے گہنے کہ انہاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلبت کی تھی کوئی ایت 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 حیک کرنے لگا لوں سارے دن سن دے آ تو سا مگر دیو کہ کوئی اٹھا مانی نہیں سکتا اٹھا تھا ہے ڈیٹھا ٹھو دی روٹی نہیں مل دی میں مسلم جو سوال کر رہا ہوں نا اس کو اجواب دیں آپ نے اپنا عقیدہ بتانا ہے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دیں ہمیں اپنے عقائد کا پتہ ہے آپ ہمارے عقائد نہ بتائیں ہمیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے جب آہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراج میں میرا سوال عقید دیتے تھے شاہد سوال نہیں ہمیں بات سنیں ہم ایسے باتوں کا جواب نہیں دیتے کہ دوسرے کو سوال پوچھا جائے تو وہ کہے جی میں نے نہیں جواب دینا آپ اچھا یہ سوال جواب سوال ہے ہمیں نہیں آپ ایسا کہ بزرگ بندے ہیں اور میرے جیسے ایک ایک اس کے پاس پوچھ رہا ہوں اگر آپ کو جواب آتا ہے دے دیں نہیں آتا تو کہیں جی مجھے نہیں پتا میرا میرا سوال ہے اور آپ نے بھی میرے اوپر سوال کیا ہے ہاں تو یہ تو ہوتا ہے بھائی ادھر آپ نے پہلے پڑھتے نہیں ہے کہ سوال کرنا ہوتا ہے تو جواب دینے کی بھی عمت ہونی چاہیے میرا دن پر ایک گا لیے لکھیوں دی اللہ بیت اسی انڈر ہونڈتے گا لکھیوں دی میرا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن ایک 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 ہون میرا سوال غور دینا سون ہے غور دینا سوال سنسو روانی خزین جیلد نمبر اٹھاٹھ ادھر 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 لکھی ہویا کہ اپنی ماں کی چھانیوں تک پہنچایا گیا اس کا خدا کو اس حینہ میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا بنایا یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر امان اللہ میں کہ وہ زندہ اسمانوں میں موجود ہے اور مردوں میں نہیں ہے ہاں جی قرآن دے بھی چمن بھی کھاؤ کڑ جاتا نہیں نہیں اکے اکے بھی چالنا اکے لے دو لینہ تھلے بھی پڑھو نا پوری عبارت پڑھو تے تو انہوں سمجھا شاید آتا ہے ہاں جی خود ہی پڑھو چلو اللہ کتاب تجھ پڑھنی شروع کر دیتی تھی پڑھو کے مگر یہ بات کہ حضرت عیسیٰ اسمان سے نازل ہوں گے سو ہم نے اس خیال کا باطل ہونا اپنی کتاب حمامہ تلبشرا میں بخوبی ثابت کر دیا اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن میں بغیر وفات حضرت عیسیٰ کے اور کچھ ذکر نہیں پاتے اور وفات کا ذکر نہ ایک جگہ بلکہ کی مقامات میں پاتے ہیں ہاں بعض حدیث میں نازل کا لفظ آیا ہے لیکن وہ لفظ ایسا ہے کہ زبان عرب میں اکثر استعمال اس کے مسافروں کے حق میں ہے جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں وارد ہوں اور یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کر کے آوے ہیں اور نازل تو مسافروں کو ہی کہتے ہیں جیسا کہ جاننے والوں پر کشیدہ نہیں مگر توافیق اللہ جو قرآن میں حضرت مسیح اور دوسروں کی حق میں پایا جاتا ہے سواء اس میں بغیر مانے مارنے کے اور کوئی تعویل نہیں ہے ہو سکتی اور یہ مومہ یہ مومہ مارنے کے ہم کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بزرگ سابہ سے لی ہے میرا سوال جڑے میرے چھوٹا سوال چاہتے ہیں پھر میں چھوٹا سوال چاہتے ہیں جی اپنا عمران صاحب پڑھو میرا سوال اتنا ہے کہ جواب اندھا پہ انہوں جواب پر ہی تھاک گیا اگے پڑھ میرا سوال اتنا ہے کہ اردو میں اتنی نا سیدھا پڑھ سیدھا پڑھ اگے پڑھ 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 جناب پڑھے یا تو اڑکو آخری ریکویسٹ ہی ضیاب آئینوں گالی کر رہے ہیں جو ساری پراتھوں پڑھو 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 اگے افران صاحب پڑھو اگے میں ہی پڑھنا میرا سوال اگے اگے اس جواب پڑھو ہاں تبندس لو اگر جناب تے میں نا کمانی چلتے ہی تُو پڑھ نا اللہ تُو نا کم سوال میرا ہے سوال دے نہ میری ہے تے میرا ہے تے میرا ہی تے ہوں میرا ہی ہکوم چلنا ہے تے پھر میرے بیرے تو حکوم آپ نے چلا اگے پڑھ نا پڑھ جواب آندا پہ اونٹ تیرف تُو تھاک گیا ہے جواب لے پڑھ نا آگے چال اب میں ہی ہونڈ تھاک گیا ہاں ہاں تھاک گیا ہاں اگے پڑھ ستر نیک صفحہ چالنا ملک میں سفر کر کے آمیں اور نزول تو مسافروں کو ہی کہتے ہیں ہے جیسا کہ جانے والوں پر پشیدہ نہیں مگر تففیق بلافظ جو قرآن میں حضرت مسیح اور دوسروں کے حق میں پایا جاتا ہے سوال اس میں بغیر موانے مارنے کے اور کوئی تعویل نہیں ہو سکتی اور یہ موانے مارنے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بزرگ صحابہ سے لیے ہیں یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گھڑے ہیں گھڑے نہیں میرا خیال ہے گھڑے ہیں انہیں اور تو جانتا ہے کہ کہ مارنہ ایک امر صحابہ دائم والودہ اور خدا اگر صحابہ دیوتے تو صحابہ خود آپ جناب جناب بیالی پسنا ہے پھر ڈاکٹر صاحب ایک لے اے وہ فوت ہو چکے ہیں اور جب لفظ نزول اور لفظ توفی میں مورزہ واقع ہو بس اگر ہم حدیث کی حیثیت کو قبول کر لیں تاہم ہمارے لئے ضروری ہے کہ نزول کے لفظ کی تعویل کریں کیونکہ دراصل کہ وہ دراصل اسمان سے اترنے کے مانے کے لئے موضوع نہیں ہے بلکہ وہ تو مصفروں کے لئے نزول کے لئے واضح کیا گیا ہے سو یہ تو ہم نے سو یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ اصل موضوع لے کو چھوڑ دے اور قرآن کی بہن نیت کو رد کرے اور ہم کسی حدیث صحیح میں اسمان کا لفظ بھی نہیں آتے اور ہم اس نزول کی نظر پہلی امتوں میں بھی نہیں پاتے کل کے قیسہ یوہنہ میں اس کے خلاف پاتے ہیں بس کچھ شک نہیں کہ اس عقیدے کو نہ ایک بیماری بلکہ کئی میں دو صرف اگوی پرڈنٹ ہے چلو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا ملک صاحب جزاگلہ ٹھیک ہو گیا ان دانوں کو ایسا میں لگی بھی چکے کوئی نہیں لگی ہمیں اور تسی پریز گال کر لو تو اڑی میربانی ہون میربانی کر کے میں سوال دے جواب دے او کڑی جاتے قرآن پاک اچھ فرض لکھی ہویا کہ ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم ہم موسیٰ علیہ السلام کو اسمانوں میں زندہ مانیں کڑی جاتے لکھی ہویا کیا خدا دانوں چلو ایک مئنٹ اور کھان صاحب ایک منٹ اب میں نے خرام صاحب تانو ایسا ایسا لیم رائے کہ تانو چابی لدي جندی ہے تو سی ایسا تنسا ہوا رامنا سنوں اچھا جی انہان نے فرمایا ایک کتاب جی انہان نے اولا پڑے ہے ایسا صرف اور نبیوں کی طرح ایک نبی اِ خدا کا ہے اور وہ اس نبی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے جس پر تمام دودھ پلانے والی حرام کی گئی تھی یہاں تک کہ اپنی ماں کی چھاتیاں تک پہنچایا گیا اور اس کا خدا کوہ سینہ میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا نبی بنایا یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے اشارہ ہے پکا نہیں ٹھوکے کہ دھی ہاں جی میں کہتا تھا انہوں نے زندہ سمجھو لکھا کہ اشارہ ہے صرف جہاں اگر تسی جمعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں تسی زندہ مرد دینا تو وہ نہ تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد دینا کیونکہ مرد دینا سے اللہ نے کوئی اشارہ دیتا ہے مقصد قرآن میں جیدیں کسی ہے تم اللہ وہ کڑا اشارہ نہیں پوچھ رہے ہیں نا وہ کڑا اشارہ سی ہونڈ چپ بھی کرو نا میوٹ لاؤ پہلے اے مقالیہ نا کہ ایدہ جڑائے گا وہ مقصد کے آگاں کی گھر ٹوک دی اور ہم پر فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان اللہ میں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہیں اور مردوں میں سے نہیں مگر یہ بات کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے سو ہم نے اس کیال کا باطل ہونا اپنی کتاب ہمامات البشرا میں بخوبی ثابت کر دیا ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن میں بغیر وفاتے حضرت عیسیٰ کے اور کچھ نہیں ذکر پاتے اور وفات کا ذکر نہ ایک جگہ بلکہ کئی مقامات میں پاتے ہیں ہاں بات احادیث میں نزول کا لفظ آیا ہے لیکن وہ لفظ ایسا ہے کہ زبان عرب میں اکثر استعمال اس کے مسافروں کے حق میں ہے اور جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں وارد ہوں اور یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کر کے آمے اور نزیر تو مسافر کو ہی کہتے ہیں جیسا کہ جاننے والا پر پوشیدہ نہیں مگر توفی کا لفظ جو قرآن میں حضرت مسیح اور دوسروں کے حق میں پائے جاتا ہے تو اس میں بغیر مانے مارنے کے اور کوئی تعویل نہیں ہو سکتی اور یہ مانے مارنے کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بزرگ صحابہ سے لیا ہے اور یہ نہیں کہ اپنی طرف سے گڑے ہیں اور تو جانتا ہے کہ مارنا ایک عمرہ ثابت اور دائمل وقوع اور خدا تعالیٰ کی قدیم سنتوں میں داخل ہے اور کوئی نبی ایسا نہیں جو فوت نہ ہوا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہو چکے ہیں تو جناب جواب آ گیا انہاں آپ ارکار کے دس دیتا ہے اور کوئی نبی ایسا نہیں جو فوت نہ ہوا ہو وہ تو مور لائیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوت ہو چکے ہیں لوہ جی عمران صاحب انہیں ایک جواب دھوڑی سمجھے چاوے نہ آوے دنیا دی سمجھے آوے نہ آوے اگلے جواب دے گئے ہوئے اگو جی میں دھوڑا مانے پوچھی دا جی انہوں کی مرضی سمجھے ہو جی آبار صلا پتہ ہے کہ جس مندین ایک سوال پوچھے سی انہوں تھلے لائے دیتے ہیں انہوں پتہ نہیں وہ سیٹسوائیڈ ہے اہوے یا نہیں وہ کسما نو کہاوے وہ نہ سیٹسوائی ہوئے انہیں منے جواب انجی پڑھاں دےنا سی انہوں نے انجی پڑھاں دےنا وہ دیوں میرے کا فیل ہوگی سالو ایک کام مانداؤں تا اسی پہکران ایک عزت دینے ہیں رامنا بیک سارے پائی بیٹھنے اپنے پڑی کال کر دینے رامنا انہوں نے ساڑا کانسا بائی نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے جی ہاں جی کرو میں سوال کر کے نا پلیز میں جانا ہوں پھر اچھا جی کریں سوال سوال میرا یہ ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے اس طرح قرآن کریم نازل ہوا ہے اور قیامت تک نازل ہوا ہے ان کی آیات ساری قیامت تک جو بھی باتیں ہیں ان میں قیامت تک ہوں گی اور حدیث بھی قیامت تک جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ بھی قیامت تک ان پہ عمل کیا جائے گا اور وہ جو باتیں ہیں وہ بھی قیامت تک ہوں گی تو سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا یہ احادیث میں ہے عیسی علیہ السلام کے نزول کا حکم آیا ہے تو وہ تو کیا وہ جو احادیث ہیں وہ انیس سو پانچ کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں یا وہ احادیث ابھی بھی ہیں ان کو اپنائے جائے گا یا ان پہ عمل کیا جائے گا جس میں عیسی علیہ السلام کے نزول کا حکم ہے جی میرے ساتھ محسنم ہمارا تو یہ کیتا ہے کہ جس کے نزول کا ذکر سا وہ آ چکا ہے تو آ چکنے کے بعد پھر اور بھی آئیں گے نہیں میں پوچھ رہا ہوں نا کہ آ چکا ہے تو وہ تو میں نے جو آپ کو دے دیا ہے لیکن احادیث تو کہ آئے گا تو وہ کون کو کیا آئے گا پھر وہ تو آپ کہہ دیں ختم ہو چکا ہے جی محسنم بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کے عقیدہ کے مطابق جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ تشریف لے آئیں گے تو وہ فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد حدیث تو ختم ہو جائے گی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو احادیث ہیں وہ پھر ہمارے لئے آئیں ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ابھی آئیں گے نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں میں نے مسلم یہ نہیں پوچھا میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ آئیں گے اور حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فوت ہو جائیں گے مسلمان کا جنادہ پڑھیں گے اس کے بعد وہ حدیثوں پہ کانٹا پھر جائے گا جی بالکل اس کے بعد قیامت آ جائے گی تو ٹھیک ہے پھر ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ کانٹا پھر گیا ہے کیونکہ جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے آپ کے کہنے کے مطابق وہ احادیثیں منسوخ ہو چکی ہیں جن میں نہیں نہیں وہ پوری منسوخ نہیں ہو چکی پوری ہو چکی ہیں تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ آ چکے ہیں اور ختم مر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو آ رہے ہیں جی جی میں احذر کر رہا ہوں آپ ان کو منسوخ نہ کہیں بات سنیں آپ غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں جو ان حدیثوں میں لکھا تھا وہ پورا ہو چکا ہے تو پھر وہ احادیث بھی ختم ہو چکی ہیں یہی کیا رہا چاہتے ہیں آپ جب پورا ہو گیا تو پھر جب پورا ہی ہو گیا ہے ایک کام جب پورا ہو جائے تو پھر بھی آپ اس کو کرتے رہتے ہیں یہ زیا بھائی آپ نوٹ کر لیں انسوخات کو کہ وہ یہ احادیثوں کو دوبارہ پھر نوٹ یہ دوبارہ پھر احادیث آپ نے بیان نہیں کرنی نیکس ٹائم کے وہ یہ احادیث میں ذکر ہے کہ وہ آئیں گے یا کچھ کیونکہ آپ کے حساب سے تو وہ احادیث ہی نہیں ہے ابھی وہ بات سنیں ہم کب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر آئیں گے ایک دفعہ پھر آئیں گے یہ سلسلہ آپ سے رکے گا نہیں احادیث کبھی ختم نہیں ابھی آپ احادیث کو ختم کر رہے ہیں او بھائی جب پوری ہو جائے تو پھر ختم ہو جاتی ہے دیکھیں بات یہ ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو گیا تو پھر ختم نہیں ہوگی تو کیا ہوگا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی احادیثیں قیامت تک نہیں ہیں وہ ابھی منصور ہو چکے نہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ جس مسیح کا آپ انتظار کر رہے ہیں جب وہ تشریف لے آئیں گے تو اس کے بعد یہ حدیثیں رہیں گی یا ختم ہو جائیں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا اس کے بعد وہ قیامت آ جائے گی تو پھر آٹومیٹک آپ بھی ختم ہو جائیں گے میں بھی ختم ہو جائیں گا اور قیامت آ جائے گی تو قیامت پوری ہو جائے گی جب صلی اللہ علیہ السلام آئیں گے وہ دچال سے مقابلہ کریں گے یا جوج موجوج کا خاتمہ ہوگا اس وقت پھر جنگ عظیم ہوگی اسی دور میں پھر جب مسلمانوں کی حکمت ہوگی عیسی علیہ السلام کے دور میں تو پھر سارے کافر ختم ہو جائیں گے پھر آپ پھر قیامت آ جائے گی ٹھیک ہے پھر وہ احادیثیں وہ قرآن وہ سارے ختم ہو جائیں گے انسانگید ختم ہو جائے گی پھر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آگ بھی گئے اور مر بھی گئے اور چلے بھی گئے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اور احادیث کو بھی آپ نے ختم کر دیا جو آپ کی certain احادیث ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کو بھی آپ نے منصوب کر دیا بقایا آپ لے رہے ہیں پھر باتیں کر رہے ہیں جی کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث ہے ہر اس میں بیان کرتے ہیں ہر لائیو میں تو اپنی مطلب جہاں پہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو وہ پورا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ نے حدیثوں کو ہی منصوب کر دیا بہترم بات دوسرے کو بھی موقع دیں گے کہ نہیں قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ کافر بھی قیامت تک رہیں گے اور مسلمان بھی قیامت تک رہیں گے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں گے اور سب ایمان لے آئیں گے پھر قرآن کو جسلا رہے ہیں آپ تو میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں ایک سیکنڈ رہیں گے نا پس کے بعد قیامت نہیں آئے گی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میری خان صاحب ہے ایک میرے صاحب ایک منٹ اگلی بات دیکھیں آپ بولے ہیں آپ بیچ میں کسی نے دخل نہیں دیا میرے صاحب ایک منٹ ایک منٹ خان صاحب آپ یہاں کوئی نا تنزو مزا کے شو میں نہیں آئے آپ ایک دین کی بات کرنے آپ قرآن عدیس کی تو یہاں یہ ایسے ہانسس کے اور اٹکھیلیاں کر کے گفتگو نہیں ہوتی آپ کو بڑا زہر سے سوال آئے ہوئے تھے تو میں نے آپ کو اٹھایا تو آپ ایک دین کے تقاضے کو تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا اعترام سے بات کریں اور اعترام سے جواب لیں جی میں آپ کو میں قرآن کی آیت میں نظرہ کھوڑ رہا ہوں قرآن وہ پڑھتا ہوں اس کا مجھے مفہوم بتائیں کیا ہے موسیقی ایک سیکنڈ یہ سورہ ہے ففٹی سکس ہمارے آپ کے پاس ہوگی ففٹی فائیو سورہ آل امران کی میں وہ پڑھ دیتا ہوں تو اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں جو آپ کے پاس ترجمہ ہے وہ بھی کر لے جو چیز زیرے گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تمام لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے کوئی ایک بھی کافر نہیں رہے گا اور اس کے بعد کیا مسا جائے گی یہی آپ نے فرمایا ہے میں ٹھیک سمجھا ہوں جی جی بلکل ٹھیک ہے اب پھر ٹھیک ہے پلیز اب پھر یہ آیت سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا ہے جب اللہ نے کہا ہے عیسیٰ میں وہ عیسیٰ پڑھ دیتا ہوں جو آج کی گفتگو کے جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے تعلق رہا ہے باقی کو چھوڑتا ہوں کیونکہ اس سے ہماری گفتگو نہیں لکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیر بھی کی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے یعنی کافر انکار کرو ہے یہاں لفظ ہے کافارو جنہوں نے انکار کیا ہے قیامت کے دن تک بالا دست کرنے والا ہوں یہاں لکھا ہے کہ وہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ بھی قیامت تک رہیں گے جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی قیامت تک رہیں گے لیکن ایمان لانے والے ان پر غالب ہوں گے تو آپ جو کہتے ہیں کہ وہ کافر رہے گئی نہیں یہاں قرآن تو کہہ رہا ہے وہ قیامت تک دونوں رہیں گے لیکن مسلمان جو ہیں وہ کافروں پر غالب رہیں گے قیامت تک یوم القیامہ کا لفظ موجود ہے تو اب آپ فرمائیں کیا نقطہ نظر ہے آپ چلے ٹھیک ہے میرے سب ہمارے پاس ہوتے لوگ بھی ہیں میں سوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا زہا بھائی کو اچھا آپ ہمیں خان صاحب ڈکٹیٹ نہ کریں مجھے پتہ ہے میں نے کس سے بات کرنی ہے آپ کی بات کہتا ہے زہا صاحب بھائی کے علاوہ اور بھی مارے پاس میں مان ہے تو ان سے بھی ہمیں بات کرنا مینہ صاحب میں حاضر ہوگی ہوں دوبارہ تو مارے بات کروا دیں وہ بھائی جو کہہ رہے ہیں لطیف صاحب نہیں نہیں اوپر ہمارے پاس وہ عوان صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں نے ایک سوال کرنا ہے پپو ملک صاحب بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں تو زہا صاحب آپ کو تم میری درستہ حاضر ہے مینہ صاحب اسلام علیکم میں کہا پائی نونا اسلام کر رہا ہی ہیں والیکم اسلام مینہ صاحب اسلام علیکم میں کہا پائی دے چاہوئے کہ یار ہوندے یا لائف تو گودھر جاندے میرا سوال کوئی نہیں اسی زہا بھائی گلکا نہیں کہ بسم اللہ اچھا میں ایک چیز آدھا جہاں جہاں تسی میرے کو سفارشان لیا کیا نہیں تو زہا صاحب بغیر سفارش دے تاڑے سارے تو پہلے ہوتے بٹھایا تو میں اپنی مرضی نالی بندے لائنا ہوں تو اپنی مرضی نالی اونا چلانا سفارش نہ ملائے تسی آیا ہوں میری گا کوئی بھی نہیں پائی میں صرف ایک کہ میرا سوال ہی کوئی نہیں میں پائی نہیں رہا دواز رہا ہوں تسی تلہ لکھیا ہوں کومنٹے چیز میں ایک سوال کرنا میں کوئی نہیں لکھیا ہوں تسی میرا کومنٹ پائے لو میں تاڑا کومنٹ پڑے ہی تاہی تاہی تاہنو سوال تاہ موقع دیتا ہے کہ میں انتاہ نو بیپنا پیر نہیں یہاں مرانسی ہی اوراں سوال ہوں تاہ کونی ہی تو جواب لائن ڈیا اچھا اچھا ملک صاحب تسی انا تو بعد آئے کافی انتظار کیتا ہے لیکن ہون تسی چونکہ پندرہ ملک صاحب تشریف لائے ہیں پلیز ان کو موقع دیں اب باقی کافی سوال کا کوئی علمی سوال بھی ہو جائے اچھا میں پورا صاحب ملک صاحب بھی کافی دیر دے آئے انہاں نظرہ پوچھلی ہے اچھا ملک صاحب اس ملک صاحب کوئی سوال ہے تو ملک صاحب تو جیسے روایتی معاملات جی میں روز مرہ اٹھارہ کانٹے تسی ویگ کیا اندھو لائے وہاں ہون جی دا تو فر اون ہے آپ فال تو ٹائم بھی رکول نہیں گا بھی ایسا پھولے گا میاں صاحب ایسے میرے کوئی سوال تینجلیل لگن ایک سوال بن گیا ہے خاند صاحب دی قسچن تو بعد سوال ہے وہ دیکھو میاں صاحب آرب راڑ جوتے یا احمدی بھائی نہیں ٹھٹھے ہم ہیں ا chínhیور ہمارے ہیں احمدی بھائی نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آئیں گے دوزار سال ہو گئے بیٹھے نکیہ کارے نہیں کوئی نہیں آنے گئے توسی سوال کرو نا سوال ہے وہی اونے لطیف صاحب نے آنکھ ہے کہ مرزا صاحب وہی عیسیٰ نے جدا سے ویٹ کر رہے ہیں اچھا میں بڑا بڑا کنفیوز ہو گیا کیا تسی بھی مندے سا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مکتے سانتے پھر آگے نے یا تسی نہیں مندے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنگے مرگینے میں منہوں سمجھ نہیں آرہی عیسیٰ علیہ السلام کیا پہلے مرگینے یا مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام صاحب اے گرل بڑی قریب کیوں پہلے مرزا صاحب نے کری یہ بات سے پپو صاحب میں نے یہ کہا ہی نہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ مرزا صاحب وہی عیسیٰ علیہ السلام جو عاشر دوہزار سال پہلے آئے ہم کب مانتے ہیں مرزا صاحب مہدی ہیں عیسیٰ ہیں ابھی آپ نے تھوڑے دیت پہلے فرمایا ہے جس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں مسلمان وہ آ گیا بندہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کا ویٹ کر رہے ہیں میں نے مسلم یہ عرض کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حصی کے آنے کا ذکر کیا ہم مانتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں باقی مسلمان جو ہیں وہ انہیں عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق یہودیوں کی اصلاح کے لیے آج سے دو ہزار سال پہلے ایسے میں نے تو یہ عرض کیا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عیسیٰ کے بارے میں یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دو عیسیٰ ہیں ایک عیسیٰ ابن مریم اور ایک عیسیٰ کوئی اور جی میں بتاتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کی روشنی میں کتابوں میں آئی ہے لمبی حدیث ہے صرف ایک بہت بڑے جو دیوبندی شرطلہ کے عالم دین ہیں مولانا اشرف علی ثانوی صاحب ان کی ایک کتاب ہے نشر و ٹیپ یہ کتاب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اس میں انہوں نے وہ حدیث دی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کی اور ان کی امت کی فضیلت بیان کی تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ فضیلت سنی تو ان کے ذل میں خواہش پیدا ہوئی جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ اے اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دی دیئے تو اللہ نے جواب دیا اس امت کا نبی اسی امت میں سے ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ اے میرے خدا مجھے اس امت کا فرد ہی بنا دی دیئے تو اللہ تعالی نے جواب دیا آپ پہلے ہو چکے ہیں وہ بعد میں آئیں گے تو دو چیزیں اس میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی اس کو کہتے ہیں حسوس حدیثِ قدسی جو خدا تعالی نے خود بات بتائی ہو آن سنن کو اور اس میں خلاق کہتے ہیں حدیثِ قدسی کہتے ہیں آپ کو بھی یقین عن علم ہوگا تو دو چیزیں بتائیں نمبر ایک اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس امت کا نبی اسی امت میں سے ہوگا پہلے جو آئے ہوئے شخص ہیں وہ نہیں اس امت کے نبی ہو سکتے اور دوسری یہ بتائی کہ آپ چونکہ حضرت موسیٰ پہلے ہو چکے ہیں اس لیے وہ بھی اس امت کے فرض بھی نہیں بن سکتے تو یہی اپلائی کریں گے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق اسی قانون کے مطابق کیونکہ خدا کے دو قوان نہیں ہوا کرتے کہ جو پہلے ہو چکے ہیں وہ اس امت کے نبی نہیں بن سکتے جو پہلے ہو چکے ہیں وہ اس امت کے فرض بھی نہیں بن سکتے تو اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات دے کر کسی ایسے شخص کو بیجے گا جو ان کی صفات پر ہوگا اس لیے ان کو نام دیا ہے عیسیٰ ابن مریم کا جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کے مطلق فرمایا کہ یہ ہماری قوم کا یعنی اس امت کا یہ فیراؤن ہے کیونکہ اس کی ساری عادتیں فیراؤن کے ساتھ ملتی تھی یہ نہیں کہا کہ یہ فیراؤن جیسا ہے یہ فرمایا کہ یہ فیراؤن ہے اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں اس بات کی جس میں گزرے ہوئے لوگوں کو نام دیا جاتا ہے گزرے ہوئے لوگوں کا نام دیا جاتا ہے کسی آنے والے کو جس میں وہی صفات پائید ہے اس کی مثال خود انجیل میں ملتی ہے یودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایلیہ جو ہے اول ٹیسٹمنٹ کے مطابق آسمان پر چلا گیا ہے اور مسیح کے آنے سے پہلے ایلیہ آسمان سے آئے گا اس کے بعد مسیح آئے گا تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا اور یہ سوال اور انہوں کا جواب آج بھی انجیل میں درج ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جو یہیہ علیہ السلام ہے جن کا نام انجیل میں یوہنہ ببتسمہ دینے والا ہے یہ ایلیہ ہے جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے تو میں نے دو مثالیں دے دی ہیں ایک آنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ گزرے ہوئے لوگوں کا نام جو ہے وہ اگر انہی شفات کا کوئی شخص ہو تو اس کو وہی نام دے دیا جاتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نام دیا کہ آنے والے کو عیسیٰ ابن مریم کیونکہ انہوں نے اس کو پہتا ایک فیٹیر میں بات ہو گئی ہے یہ آپ نے ویسے حدیث کا حوالہ نہیں دیا یہ حدیث میں نے بھی سنی ہے اور جہاں تک مجھے یہاں تک پڑھتا ہے لیکن یعنی اس حدیث میں یہ بھی ہے اللہ نے موسیٰ کو فرمایا تھا جہاں تک میں نے سننے یہاں پڑھتا ہے تو نہیں آئے گا عیسیٰ آئے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیس سر میں میری بات ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولے آپ آئی تک آدم علیہ السلام کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے دو بندے ہیں دنیا میں جن جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا کیس ڈیفرینٹ ویسے کیامت تک ہر بندہ باپ کے ساتھ ہی پیدا ہوگا ٹھیک ہے اور کیونکہ ان کا کیس ڈیفرینٹ ہے تو لازمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا قانون چینج نہیں کر سکتا کسی اپنے بندے کے لئے ایک چیز دوسری چیز چاہاں پہ اپنے مسیلے مسیل کی بات کیے نا سر میں بڑی معذر چاہتا ہوں اتھیم بخاری کی تھرٹی فور فورٹی حدیث ہے یا تھرٹی فور تھرٹی نائن ہے یا تھرٹی فور نائٹی وان ہے برحال میں نکال دوں گا اگر آپ کو فالہ چاہیئے ہوگا ابھی میں بیان کروں گا آپ کو یاد آجائے گی جس میں اللہ کے نبی نے دو بندے دیکھے تھے فرشتوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس ایک تو حضرت تیسہ علیہ السلام کا بیان ہو لیا تھا جو دوسرا تھا مسیل مسیح اور جو فرشتوں کے ساتھ آ رہا تھا تو اللہ کے نبی نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے ایک آنکھ اس کی نہیں تھی تو فرشتے نے کہا یہ دجال ہے یہ وہ بندہ جسے مسیل مسیح ہونے کے دعویٰ کیا دنیا میں اس کو فرشت نے دجال بیان کیا تو آپ نے تو ایک حدیث ایسی بیان کی جس کا آپ نے حوالہ بھی نہیں دیا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی کلیرلی کہتے ہیں جو مسیل مسیح جو بندہ دعویٰ کرے گا دنیا میں وہ دجال ہوگا اس کی ایک آنکھ نہیں ہے امجیانی یہ دائیں آنکھ ہے آج تھی اس کی محدیث میں دائیں آنکھا بیان کیا ہوئے تو آگے میں کچھ نہیں بولوں گا آج تھی بات تو سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں چزاک اللہ مسلم آپ نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ اس میں آگے یہ لکھا ہے میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا ہے جس میں مولانا شرفری صانوی صاحب نے یہ حوالہ یہ دیا ہے وہاں حوالہ بھی مجودہ حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہللالاولیاء کتاب ہے جس حدیث کی جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہاں تو اس میں پڑھ لیں وہاں یہ ذکر نہیں ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ جی وہ نہیں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کتان اس میں ذکر نہیں آپ نے سنی ہے میں نے پڑی ہے یہ فرق ہے صرف کہ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے میں نے پڑی ہے اگر فرمائیں تو میں ابھی نکال کے وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو حدیث مبارک بتانا ہمارے بزرگوں کے کتابوں میں کہانے ہی لکھیں حدیث میر صاحب ان میں سے دونوں کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں ہے اور آپ کسی یہ پھر بات سنیں بہت سنیں بہت سنیں بیچ میں دخل نہ دیں وہ اپنے بزرگوں کو پوچھیں وہ جوٹ کیوں اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں نہیں نہیں وہ اسرائیلی روایات بھی انہوں نے دردی دیا ہے نہیں بات سنیں میں یہ عرض کر رہا ہوں اسرائیلی یہاں کچھ ہے وہ اپنے بزرگوں پر لانتان کریں کہ وہ کیوں لکھتے ہیں وہ بھئی لانتان نہیں دیکھیں آپ لطیب مر صاحب اپنا نہ زبان پر کنٹرول کر لیں نہیں میں بات سنیں نہیں کیا میں مرزا صاحب کے بارے میں یہ لفظ کہوں تو آپ کو برداشت ہوگا بات سنیں ایک منٹ ایک منٹ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بنی اسرائیلی روایت کیوں ٹھی ہے انہوں نے وہاں بھئی ہسٹری میں جس طرح ہسٹری کی کتابیں لکھی جاتی ہسٹری لکھی جاتی ہے میری آواز آرہی ہے میری آواز سننیدی بھی ہے نایش صاحب میں تانو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی اگر توسی نہ آئے تھے انہوں تھے اپنے سوال کرو نہ لے انہوں سمجھ آکے کرو اتھے جتے تاڑکو بیٹھے ہوں دینا اتھے کلاسہ لائیاں کرو میری صاحب بجائے آپ لطیب میری صاحب کو کہنے کے انہوں نے کتنی غلط بات کی ہے نہیں انہوں نے حوالہ پیش کیا نہیں انہوں نے حوالہ پیش کیا اس میں اگر نام وہ مجھے کہہ رہے کہ لانتے بیجیں نہیں ایک منٹ ذرا میری صاحب اتنا سگت ورڈین یوز نہیں کرنا یہ کہیں کہ اگر کچھ ایسا ہے تو پھر آپ اپنے بزرگوں نہیں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حدیث نہیں ہیں میں نے یہ عیض کیا ہے کہ پھر ان سے پوچھیں جنہوں نے دیا ہاں ان سے پوچھیں نہیں کہا تو رہا ہوں کہ انہوں نے اسرائیلی روایات ایسا ہسٹری اسرائیلی روایات بہت سے لکھی ہوئی ہیں نہیں وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایسا میں جو ارز کر رہا ہوں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ مولانا شرف علی صاحب نے یہ لکھا ہے مسیلہ مسیح ہے مسیلہ مسیح ہے جس کو دجال کہا گیا ہے ایک وقت میں ایک بندہ بات کرے دس بندے بات شروع کر دیتے ہیں انہوں نے اشرف علی صاحب نے یہ لکھا ہے اس میں کہ یہ میں ایسا ہسٹری بیان کر رہا ہوں تو بھائی آپ یہ حدیث سے دکھا دے پھر میں کیوں دکھا ہوں جنہوں نے لکھا ہوں انہوں نے حدیث کا کہا ہے کہ میں حدیث سے حوالہ دے رہا ہوں نہیں نہیں اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے یہ حدیث کا کہاں حوالہ ہے نہیں انہوں نے مرزا پھر ایک منٹ ترہا نشرو تیب میں ایک سیکنڈ وہ پوچھ رہے ہیں کہاں نشرو تیب میں میرے بھائی انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے اور کس سے بتائیں کس کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا ان سے پوچھیں خود جا کے پڑھیں مرزا پھر یہ مرزا پھر ایک منٹ ایک منٹ مجھے بات کر لینے تھے یہ آپ کا کیس نہیں ہے اچھا زیاہ صاحب مرزا نے ایک ذکر کیتا ہے کہ میں حدیث تو ایک ایک والا دے رہے ہیں نہیں میں ان کو یہی جو بات سکتا رہا تھا یہ سب آپ بات نہیں سمجھیں میں سمجھ گیا ہوں میری بات سنے دیکھیں آپ نہیں نہیں میری بات سنے اب آپ آپ پڑے لکھے بندے ہیں صاحب علم بندے ہیں اور گفتگوں میں حصہ لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے میں نے اس لیے آپ کو اوپر بٹھایا ہوا ہے کہ آپ جب تک خود نہ جانا چاہیں تو میں چاہتا نہیں کہ آپ جائیں لیکن آپ یہ بھی نہ کریں کہ جو بندہ آپ کسی کے واقعہ نہیں ہیں یہاں جو بھی بات کرنے آئے گا وہ اپنا خود کفیل ہوگا وہ اپنی جنگ خود لڑے گا کسی کو میں نہیں اجازت دیتا ہے میر صاحب اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں نا ایک بھی تک الطاف صاحب آئے تھے انہوں نے اپنی جنگ خود لڑی تھی تو یہاں جو بھی آئے یہ سمجھ گیا ہے کہ میں نے اپنی جنگ خود لڑی تھی ورنہ نہ آئے اگر اس میں نہیں مطلب ہو یہاں علم نہیں ہے تو پہلے پورا علم کر کے ہے انہوں نے ان کو مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب کہی ہے ہاں اگر کتاب میں وہ بات نہ نکلیں پھر وہ آکے کل بات کر سکتے ہیں کہ میر صاحب آپ نے جس کتاب کا جن جس عالم کا آپ نے والا دیا تھا وہ کتاب میں نے چیک کی ہے اس میں یہ بات نہیں لکھی تو یہ آپ نے بات کیوں کہی ہے یہ بات کنتی ہے کیونکہ پھر اس طرح مول جانا خراب ہو جاتا ہے کیا بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ کسی اشرف علی تھانوی کے فرمان سے یا اس کی بات سے رہا نہیں کر سکتے وہ ایک علیہ دا بات ہے جب وہ موضوع چلے لگے گا کہ بزرگوں کے اقوال یا عدیث یا ان کا جب ہمیار قائم کرنے کے لیے گفتنگو لگائیں گے اس میں یہ بات ہے یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جو بات چل رہی ہے اس میں سارے معاملات اٹھ کر اس وقت جو بات چل رہی ہے ان ساری باتوں کا اس سے کوئی تلق نہیں وہ جب بات آپ کر رہے ہیں اس پہ ایک سپیشل مقصد موضوع رکھا جا سکتا ہے اس پہ ایک سپیشل کینٹڈیٹ کی گفتگو کی جا سکتا ہے وہ سبجیکٹی علیہ دا ہے یہاں سے تو معاملے خراب ہوتے ہیں اور باتیں گالی گلوی تک کسی نے گالی گلو چنے کی گالی گلو چاہت کے ساتھ نہیں نہیں آپ ہم پہ الزام لگا نہیں کوئی وہ کومنٹ کی بات نہیں کر رہا نہ کوئی نیچے کر رہا الحمدلللہ صاحب سے ترے کومنٹ نہیں بلکی میر صاحب نے کہا ہے یہ بات میں کہتا ہے آپ سارا دن کہتے ہیں آپ کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا تو ایک میر صاحب سے اگر ہو گیا اور وہ بھی میں نے انہیں کہہ دیا کیا کہ میر صاحب ذرا دیان کیا کریں کیونکہ میرے سے وہ وہ میرے سے بڑے ہیں جس خموشی مجھے پوچھے ابن مسیح کے بارے میں اچھا ابن مسیحی دی کارلان نے انہوں زرانہ پورس صاحب نے ٹائم دے دیئے جی پورس صاحب ویلکم باری باری سارے مل جل کے گفتگو کیا میری گال بڑی کروشل پوائنٹ ٹیڑی ہوئی ہے لطیف صاحب نے مرے نہیں لگتا ویسے میں نے پسا لیا تو انہیں پسا کے جانا اتھے جا کے کارچڑکا کھانی ہے کہ تو کال کیوں کیتی تو انہوں جو پتا نہیں سیئے گا تو ایک مطلب اور دے سارے جنہاں میری گال سنڈا ہے جنہاں تو شاہر بننا ہے تو یہ نہ سمجھ کے کوئی پھڑتا نہیں ہاں تیرے انداز جو بھی تمسکھرانا پانندہ یا بیچے چھپی گال دن دی میری گال سنڈا ہے میری گال سنڈا ہے دجار کیوں کیا گیا ہے اوہ دجار انہوں کیا گیا جناد ملکائی تو اسی بیع کے کھاندے پیندے بار جمدے رشادیاں کردے ہر کام کردے اوہ دا نہیں کیتا مسئلہ مسئیدہ چودہ سو سالچ ایک ہی بندہ آئے جنہیں دعوت گیتا ہے اوہ ستی بندہ پہلے بھی آ چکے نہیں انہوں نے مسئلہ مسئیدہ انہوں نے آئے نہیں سیاہ کے آکھے نہیں سی مسئلہ مسئیدہ ایسا اللہ السلامہ اگر یہ اچھا تاڑا حدیث سے سپیسیفکلی آیا گیا ہے ایک آکھ تو نہیں ہے تو وہ دجار ہے سپیسیفکلی ہے کیوں ورڈنگ آئی ہے ایوی بخاری دی حدیث سے ایسا لیہ آئی ہے کہ ان دا باستہ سینا دعا کھتو انہی قوم بانا پہلا سی جس طرح دے ملکے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اللہ پاک دی قسم تاویلہ توڑے نا زیادہ شاید انڈیا لے یہودی بھی نہیں کر سکتے میاں صاحب ایک سیکنڈ درہ ایک سیکنڈ پلیز خموش پپو صاحب قرآن کریم میں اللہ طرح فرماتا ہے کہ جو اس جہان میں اندے ہیں وہ اگلے جہان میں بھی اندے رہیں گے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہ کیا جڑا دنیا تھی اندہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں دو ذریعہ چوئے انہا ہی سٹھے گا انشاءاللہ تعالیٰ یعنی وہ فیزیکل آکھان جڑی ہیں انہوں نے لگا دو رہی ہے اہتے ہوگا جنہوں نے لگےkam میں ہوں کیوں کیے hashtا کیے کہا رہا ہے اللہ دنیا آپ کیا تو بنے 뉴스 کی فزیکل نے بھرہی ہے تو متنہیں مان دے ہی نیکو فزیکلیbthrough ایک نہیں ہو سکتا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اکل دے انہے کہا ٹھیک ہے جنہوں کو ترجمان کے لئے کہ نیک نے رہے آکھ ہیں انہوں نے فیزیکل اللہ تعالیٰ نے قرآن فرید کے لئے ہیں اللہ نے ہیں ایک компک آرم ایک یعنی نیک یوں اللہ عقل نیک ہی ہے یا اللہ تعالیٰں کہ جی فیر وہ بندہ چٹے نکالا پیار کے ویے تو فیر آدھا اپنی مزی ہے جزاکاللہ خیر سارا بڑی مربانی جزاکاللہ تسیمون ٹائم جتا سارے پراماندہ اللہ دے والے ٹھیک ہے جزاکاللہ پاپوسہ بڑی مربانی شکریہ تشریف لے اچھا لدیف شمیر صاحب وہ حوالہ تو بتا دے مجھے محترم میں عرض کیا ہے نشرو ٹیب دیکھ لیں آپ کی کتاب ہے ان کی نہیں ہے ان کی نہیں ہے ان کی نہیں ہے یہ مکتبہ بریلوی ہم بریلوی ہوں کوئی بھی ہوں ان کو مسلمان تو سمجھتے ہیں نا بریلوی ہوں کچھ ہوں مسلمان تو سمجھتے ہیں نا ہمیر صاحب ٹھیک ہے لیکن اس میں انہوں نے جو حوالہ دیا وہ مجھے بتا دے میں نے عرض کیا ہے انہوں نے میرے آئی پیڈ میں مکہ کا حوالہ مجھے یاد ہے انہوں نے ویعاتی حلیل الاعلیاء کا حوالہ مجھے یاد ہے لیکن اب ہلنا اور بھی کتابوں کے حوالے دیئے ہیں جی حلل الالعولیاء کا صفحہ نمبر یا کچھ یہ مجھے یہ صفحہ نمبر میں نے ارض کیا ہے کہ میں آپ کو اب آج اے وہ کھول کے آپ کو بسا دیتا ہوں یہ کر سکتا ہوں مجھے بتا دیجی کہ وہ حوالہ مجھے بتا دیجی کہ ایک سائے انتظار کریں میں ابھی نکال کے دکھا دیتا جی علیہ والا بھائی ویلکم اور پورا صاحب تسی سونت نہیں کہا ساڑھی گفت کان سونت سونت کے میں میاں صاحب جس لہا رہا ہاں بڑی دھوٹ مجھے بتینی چونٹ تو پر اسلام بھی بڑا اکھا کامیڑا تسی کار رہے جکین منو ہے نائے کوئی نہیں ہے سارے بندے اچھے ہم دنے باس ہو ماشرے تو بیچے اے جب مول چال رہے ہیں کہ پھر وہ بندہ سمجھ دا کہ ہر جگہ تے ہو جائے ہور کا جیکن کوئی گال نہیں سارے بڑے ہو کے ٹھیک ہو جائے جی علیہ والا بھائی میں ایک سیکنڈی ایک سیکنڈ در ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب آپ قرآن کو ماننے والے ہیں میرا بھی ایک سوال ہے آپ ہر روز آتے ہیں سوال پوچھتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں آج پلیز آپ بھی سوال کا جواب دیں میں کروں سوال بلکل ایک نہیں دس سوال کریں جی مسلم سورہ توبہ میں ازا طرف فرماتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عزرہ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے لیٹریچر سے بتایا خدا کا بیٹا مانتے ہیں عزرہ کو عزرہ کو عزرہ کو حضرت عزرہ آیت نمبر تیس ہے سورہ توبہ کی وہ کہتے ہیں اس کا ثبوت دیا جائے کون یہودی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے پھر اس میں کیا مسئلہ ہے وہ ان کو ثبوت نہیں دینا چاہیے قرآن ایک دعویٰ کرتا ہے قرآن دوسروں سے ثبوت مانگتا ہے تو اگر قرآن سے کچھ ثبوت مانگے تو وہ نہیں دینا چاہیے نہیں تو وہ قرآن کو مانتے ہیں یودی بھائی ماں اسی لیے تو مانتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ضلیل ہی نہیں میں کس ضلیل سے اس کو مانے ایک بات غلط بیانی کی ہے قرآن نے نوز و بیرامن ذالکا تو اس کو ان کو ثبوت دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے قرآن آپ کو علم ہے کہ ہر جو بھی بات کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اگروں کو کہتے ہیں آپ مانتے ہیں جی بلکل ہم اس کا ثبوت بلکل بلکل جی ہم ان کو اس کا ثبوت دے دیں گے ہمارے ذہنے رہا وہ جو ان کی کتب ہیں جہودیوں کی تورا جو ہے تورات جو ہے وہ اس کو ہمیں اوریجنل لاکت دے دیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی ہم اس کا ثبوت دے دیں یہ جہودیوں کے عالم دین خود بھی اور کرسچن بھی خود بھی مانتے ہیں کہ بھئی ان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں بات سنیں بات سنیں اب آپ آپ نے دیکھیں جو تحریف ہے نا اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک اوریجنل آپ کے پاس نہ ہو نہیں جب وہ میں تو بات کر رہا ہوں آپ پس سے اگری ہیں کہ نہیں اگری اگر ہمارے پاس اوریجنل ہو کر لے تو اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے جی جب پارٹی خود ہی اکسیپٹ کر لے ہے کہ ہاں ہماری کتب میں تبدیلی ہوئی ہے بات ہی ختم ہو جاتی ہے نہیں بات سنیں آپ دعویٰ تو آپ کر رہے ہیں پارٹی تو نہیں کر رہی دعویٰ کہ ہمارے دعویٰ کی تصدیق پارٹی خود کر رہی ہے کہ ہاں اس میں کہاں کہاں انہوں نے بتایا اوزرو حوالہ دیں گے کوئی جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کتابوں میں تحریف ہو جاتی ہے یہ سارے کرسچن بھی اور یہ میں کرسچن کی بات نہیں میرے بھائی کر رہا میں تو یہودیوں بھی وہ بھی ہاں بلکل بلکل اس کا حوالہ دے دیں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کتابوں میں تحریف ہو جاتی ہے دکھا دوں گا میں نے ایک ڈیبیٹ میں خود ٹھیک ہے جب دکھائیں گے نا پھر بات آگے چلے گی ٹھیک ہے میں دکھا دوں گا اس وقت افثان نہیں ہے نا جب تک اس کا ہم ثبوت نہ دیں ٹھیک ہے جب میں آپ کو ٹھیک ہے جب پھر ثبوت دیں گے پھر بات آگے ہم کریں گے ٹھیک ہے ڈیوار کے سواب ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنہیں کونی آگے اور دو بھائی آگے ہیں جی شاہ صاحب کونی سوالتا دے گو تو اسی ذرا میوٹ لاؤں جی صاحب ہے کہ تو اسی ان پر جلدے بھیجئے رہا مطلوب ہے اے تو کوئی گانا ہیئے صاحب ایک بدہ جواب دینا چاہتا جی یہ ضرور ہے رشانہ ہے جی ایک منٹ ایک منٹ اگرہاں تھلے شاہ صاحب بھائے نے علی اللہ جی شاہ صاحب بھائی آیا ہے انہا نو ایتھے سی مقصد کے دعوت بلایا ہے میں تانو اگہ بھی عرض کیتی سی کہ زیاد صاحب نے میں خوٹی پک کیتا ہے کسی دی سفارش نہیں نہیں کیتا ہے تو میں نو انہوں نے پتہ ہے کہ میں آنا کو کڑا سوال کرانا کڑا جواب لانا تو میں نو ملے ڈکٹیٹر نیر بانی تا ٹھیک ہے میں ایک بندے دے واسنی لائی پاندہ میں جڑا بندہ آندہ ہر ایک دے آپ اسے تبادرہ خیال کرنے دی کوشی کرنا جزاک اللہ جی شاہ صاحب ویلکم جی آج جال ہے ٹھیک ٹھیک ہے شکریہ مئی صاحب یہ سوال آپ نے پہلے دیا شاہ صاحب ایک منٹ یہ علی والا بھائی پہلے آئے ہیں ان سے ذرا سوال دیا آپ سے بڑی جی جو ضرور کریں 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 آرام سے کریں باعت مہد مہد منہ معذرت کے ساتھ مئی صاحب میرا ٹائم شاہ صاحب کو لے دیں وہ سوال کر لیں میں بات نہیں کر لیں گا وہ بڑے ہیں مہد وہ کر لیں گے چلیں شاہ صاحب آپ اپنا جو بھی آپ کے پاس کوئی بات کر لیں علی والا صاحب نے اجازت دیتی ہے میں صرف یہ ارز کروں گا میر صاحب نے یہ سوال پہلے بھی کیا تھا قرآن مزید نے جو فرمایا ہے نا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ نِبْنُ اللَّهِ اور یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيْحُ بُنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَالُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ یہ باتیں وہ اپنے مو سے کہتے ہیں اور یہ اگلے جو کافر ہیں ان کی اسی باتیں بناتے ہیں یہ جہاں پہ قرآن مزید نے جو تھرٹ ہے اور آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو یہ جو اس کا شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو یہودی آئے تو انہوں نے اس وقت حضور علیہ السلام سے گفتگو کیا امیر صاحب ان کی کتاب میں ہو تو بہت اچھا ہے اگر نہ بھی ہو تو ہمارے لئے تو کوئی وہ حجت نہیں ہے ہمارے لئے حجت تو قرآن مزید ہے جس نے اس کو بیان کر دیا جیسے امینی صاحب نے کہا اگر انہوں نے اپنے کتابوں میں چینجز کر دی ہیں بعد میں تغیر اور تبدل کر دیا تو ہم اس کے تو ذمہ دار نہیں ہیں تو یہ تو اتنا بڑا کوئی سوال نہیں ہے آپ جو بھی کوئی آتا ہے تو آپ اس سے یہی سوال کرتے ہیں جی مسلم بات یہ ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں وہ تو قرآن کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ غلط بیانی کی ہے تو اس کا ثبوت دینا ہمارے ذمہ ہے ہم اپنی کتابوں سے ثبوت نہیں دے سکتے ان کی کتابوں سے ثبوت دینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تحریف ہو چکی ہے تو تحریف کا کیا ثبوت ہے قرآن بیان کرتا ہے یہ تو ہمارا آپ کیتا ہے نا بھائی آپ محسلم ان کو ثبوت دینا ہے ان کی کتابوں سے ان کی کتاب میں بڑا کنٹر اڈکشن ہے بتائیں نا ان کو بتائیں یہ فرما رہے تھے آپ نے میں ان کا بس ایک بات سنی یہ فرما رہے تھے کہ وہ خود مانتے ہیں میں تو اس کا ثبوت ان سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی ہماری کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے آپ ایسا کریں احمد دیداد صاحب کو بھی سنیں اور ان کا لٹریچر بھی میں آپ کو بجوا دوں گا تو وہ پڑھ لیجئے جی محسلم میں نے پڑھا ہوا ہے میں عزاق فضل کرم سے باقی بھی پڑھا ہوں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں وہ ہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کتنے دنوں سے ہیں جو پہلی بجا رہے ہیں تو آپ بتا دیں نہیں آپ بات سنیں میں اس لیے سوال کرتا ہوں کہ آپ سوال کرتا ہے دوسروں سے لیکن آپ کو اپنے جب سوال کی ہے اس کا جواب آتا ہی نہیں ہے نہیں آتا ہے الحمدللہ کیوں نہیں آتا نہیں یہ سوال تو نہیں کہ اپنی کتاب سے جواب دے دیں تمال کرتے ہیں اگر ان میں تغیب دیکھیں گزاری یہ ہے کہ اگر ان میں آپ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب میں نہیں ملتا آپ یہ کہتے ہیں اچھا سورہ قصص میں ہے آپ ترجمہ اس کا دیکھ لیں آپ نے کیا ترجمہ کیا ہے حضرت اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان باتوں کو نہیں مانتے تو ان دو کتابوں کے مقابل کی ہدایت دینے والی کوئی کتاب پیش کرو تو اللہ تعالی نے محرف کتاب کا دے لیا وہاں ان دو کتابوں میں اکثر دو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اکثر تراجم کے ساتھ بریکٹ میں کہ اس سے مراد تورات اور قرآن ہے جی تو اگر خدا تعالی نے محرف کتاب کا دے لیا کہ اس کے جیسے کتاب نہیں یہ میرسا ہے ماشاءاللہ گزاری یہ ہے دیکھیں سیدھا سا جواب ہے محرف کا اس میں بعض باتیں جو ہیں ان کی تصدیق قرآن مجید نے بیان فرمائی قرآن پاک کی گارنٹی خود قرآن نے دی آپ مجھے یہ فرمائے کہ کیا تورات کی گارنٹی ہے کہ اپنی اصلی حالت میں قرآن پاک میں ہے کہ اپنا قرآن پاک کے لئے تو سورہ حجر میں فرما اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس کی خود اللہ رب العالمین نے لی لیکن جب تورہ کا ذکر آیا تو رب العالمین نے کیا فرمایا کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں مجھے پورے قرآن میں دکھا دے کہ تورہ کا اللہ نے گارنٹی دی ہو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت جو ان کے احبار تھے علماء کرام تھے اس وقت کے وہ اس کی حفاظت کرتے تھے اور یہ پھر اسی لئے اگر تورہ بھی اپنی اصلی شکل میں منوان ہوتی تو ہم اس کو مانتے تو قرآن مجید نے جن باتوں کی تصدیق کیے وہ ہمارے لئے اصل جو قصوٹی یا پیمانہ ہے وہ تو قرآن پاک ہے اور جہاں تک امینی صاحب نے کہا کہ اگر ان کا تحقیق کریں گے تو کہا اپنی شاہدہ بھی جائے گا جی دری شیف اپنی شیف اپنی شیف اپنی شیف ماظرہ جی امینی صاحب کیوں کہ کام پہ بھی ہوتے ہیں تو اس لئے یہ تورہ صاحب ان کی مجبوری ہے کوئی بات نہیں جی امینی صاحب جاری رکھ ہے امینی صاحب سے امینی صاحب تاریخی بندیں مطالعہ والے بندیں اچھی بات ہیں بتائیں اگر آپ کو امینی صاحب پتا ہے تو بتا دیں آپ اپنا وہ کدہ کھوڑ دیں اچھا نہیں محسن میرا یہ سوال ہے کہ پھر عزت صلی اللہ ایک محرف کتاب کو مقابلے کے لئے پیش کر رہا ہے میں ایک دوسری بات قرآن کریم میں اس وقت مجھے زبانی حوالہ نہیں یاد میں نکال کے دیکھ رہوں گا غالباً سورہ آل عمران میں ہے وہاں مضمون یہ ہے کہ جو اسرائیل یعنی حضر یقوب علیہ السلام کے مطلق آتا ہے کہ یہودیوں کے لئے ہر وہ چیز ہے حلال ہے جو کہ قرآن میں حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے خود بخود اپنے لئے ممنوع قرار دے لی یعنی یعقوب علیہ السلام نے وہاں اسرائیل لکھا ہوا ہے لیکن مراد یعقوب علیہ السلام جو قرآن کے لفظ ہیں وہاں لفظ اسرائیل ہے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نہیں یقین تو لاؤ ترات پڑھ کے دیکھ لو تو مجھے اب بتائیں گے کہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں تورات اصلی موجود تھی یا وہ جو آج کل کی تورات ہے اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ کیونکہ یہ آیت تو قیامت تک رہنی ہے اس میں تو کونسی تورات ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ نے آپ پر کونسی چیزیں حرام قرار دی تھی خود بخود میر صاحب اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے میں کنٹرڈکشن نہیں میں تو صرف سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے میں نہیں کہہ رہا کنٹرڈکشن ہے میں تو صرف جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہے کیونکہ جو موجودہ تورات ہے ہمیں تو وہی اویلیب ہے وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی میہ صاحب ایک بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جب یہ پتہ نہیں میں فیل کرتا ہوں کہ ایک بندہ بول کے اپنی بات ختم کر لیتا ہے دوسرا بولنے لگتا ہے اور پہلے جملے پر ہی اس کی گریفت ہو جاتی اس کا کوئی حل ہے انہوں نے میوٹ لگایا ہوئے شاہ صاحب نہیں آپ لگایا مرسا کی یہ کہتا ہے میں آپ نے بات آپ نے کہا کنٹرڈکشن میں ارد کیا میں اتراد نہیں کر رہا کچھ میں آپ سے کچھ شیکھنا چاہتا ہوں چلے پھر شروع ہو گیا گزاری یہ ہے میں نے آپ کا جواب ہی دے رہا تھا شاہ صاحب وہ جواب دے نہیں میں نے میر صاحب کب کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ کنٹرڈکشن ہے چلے پھر بات اب میر صاحب کو چھوڑیں شاہ صاحب جواب دے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ وہاں دیکھیں اس وقت بھی جب یہودی آئے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں انہوں نے کہا جی ہمیں اپنی جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہماری تورہ سے کریں اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودی آئے تھے تو اس سرکار نے تورہ سے ان کو کہا کہ یہ تمہارا ہی حکم ہے تمہارے اوپر لگو ہو رہا ہے اسی کتاب سے ان کا یہ مطالبہ تھا تو حضرت علی شیر خدا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی ڈیمانڈ پر جو ان کے پاس قرآن جو ان کے پاس تورہ موجود تھی اس میں سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا لیکن میرا سوال میرے ساتھ پھر وہی ہیں کہ قرآن مجید آپ یا تو مجھے یہ آیت دکھا دیں کہ جس طرح گارنٹی قرآن نے قرآن کی دی ہے اسی طرح گارنٹی دوسری کتب کی دی ہے تو وہ آپ مجھے دکھا دیں تاکہ میرے علم اضافہ ہو جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سورہ آراف کی آیت نمبر ون ففٹی سیون میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللذی مکتوباً اندہم فی طورہ والانجیل کہ یہ وہ ذات ہے الرسول النبی الامی سورہ آراف آیت نمبر ون ففٹی سیون اسی طرح سے آپ سورہ فتح میں چلے جائے محمد الرسول اللہ والذین ماہو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ ان کی مثال طورہ میں بھی ہے اور انجیل میں بھی بقیہ جو ہے کہ یہ جو حوالہ جات ہے جیسے مینی صاحب نے کہا انشاءاللہ اندہ وہ حوالہ جات بھی ہم تلاش کر کہیں ہوگا تو آپ کو پیش کر دیں گے لیکن میرا یہ ہے کہ جس طرح قرآن محفوظ ہیں صاحب کا کتب اسی طرح محفوظ نہیں اور یہ تاریخی حقیقت ہے جناب جی میرے صاحب آپ بولیے تو اس لیے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں کہ یہ حوالہ مجھے جیسے امینی صاحب ہم دیکھیں گے باقی آپ نے بتایا وہ مجھے علم ہے اس لیے ان کے بارے میرا سوال ہی نہیں جی وہ مل گیا تو انشاءال آپ پیش کر دیں گے باقی جو آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے جو اہل کتاب کی کتابیں تھی ان کے خدا کا کلام یہ بدل نہیں سکتا لیکن قرآن کا جو دعویٰ ہے وہ میں نے آپ کی شدمت میں ارز کیا قرآن کا کیا دعویٰ ہے قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو تورات ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کے علماء پر ڈالی گئی تو یہیں تو میں نے ارز وہ اپنی کتابوں کے بارہ میں یہ دعویٰ رکھتے ہیں آپ کے علم میں یقین ہو گا چلیں میرے پاس نیم مان بھی آگئے ہیں یہ ہمارے انڈریو لویج صاحب ہیں ہمارے مسیح بھائی ہیں اور بڑی اچھی طبیعت کے بند جی ویلکم انڈریو بھائی انڈریو بھائی جواب دیں گے ایک منٹ انڈریو صاحب جی انڈریو صاحب ہاں جی بھائی میں بلکو ٹھیک تھا بھائی کدھر آگئے آپ نظر ہی نہیں آرہا آپ پور کر آئے ہیں کہ آپ گی ہو گئے ہیں نہیں میں گی نہیں آج آپ کا دیکھا ہے تو میں نے کہ چلو میں بھی چھوٹی موٹی کر لیں ہم بھی جی ضرور تو آپ کو بہت دیں کوئی ایسا کہ ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ کوئی اپنے احمدی وں کی بھی بات کرائیں اور کوئی اپنے مسلمان بھائی بہار جماعت کی بھی بات کرائیں نہیں جو ابھی یہ بھائی بات کر رہے تھے نا بائی بل میں چینجنگ تو یہ بھائی کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں بائی بل میں کوئی چینجنگ نہ ہو سکتی اتنا ہو گی کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اس کو بولا گیا خدا کا کلام ٹھیک ہے انسانوں نے نہیں لکھی یہ خدا کی اس میں لکھا ہوا بائی بل کا تعرف کروائیں گی اس میں کتنے حصے ہیں کوئی مطلب اس کا یہ جو نیو تیسٹر یہ کیا ہے جی یودیوں کے دور پر لکھی گئی تھی جب ییسو مسید زمین پر آئے اس کے بعد ییسو مسید کے بعد نیا عید نامہ لکھا گیا وہ جو یودیوں کا تھا وہ آپ کے پاس پھر آ گیا وہ ہمارے پاس ہم ان کو بھی مانتے اور نئے کو بھی پرانے کو بھی مانتے ہیں تو یودی بھی اسی کو اون کرتے ہیں یا ان کے ہاں ڈیفرنٹ ہیں نئی سیم سیم ہے حرف برف سیم بلکل یہی میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں یہاں پہ لکھا وہاں میرا مقصد ہے کہ یہودی کمیونٹی ہے ان کے پاس جو اور تیسٹ میں ہے اور جو آپ کے پاس دونوں بالکل ایگزیکٹلی سیم ہے یہ میرا سوال ہے بلکل بلکل سیم ہے کوئی الفاظ ایک بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے شاہ جی مجھے اجازت دیں کہ میں آپ ان سے گفتگو کر لوں آگے کریں آپ کریں جی محسرم آپ کا نام کیا ہے ان در یا لویس جی محسرم آپ کے علم میں ہے کہ ایک عبرانی ٹیکسٹ ہے اور ایک گریک ٹیکسٹ ہے آپ کے علم میں ہے عبرانی کی کتاب ہے نہیں عبرانی وں کی خاطب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو یہودیوں کی بائبل ہے جس کو یہودی آج کل مانتے ہیں وہ عبرانی حروف میں لکھی ہوئی ہے جو کہ پروٹیسٹنٹ کی بھی وہی وال ٹیسٹ منٹ ہے لیکن جو آرثور ٹکس کرسچن ہیں وہ اس بائبل کو نہیں مانتے اول ٹیسٹ منٹ کو جو گریگ جو لکھی ہوئی ہے عبرانی زبان میں وہ مانتے ہیں گریگ کو جس کا جو ترجمہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ سے بھی تقریبا تین سو سال پہلے ہوا ہے آپ کے علم میں یہ مجھے نہیں پتا تو پھر اگر آپ کو علم میں نہیں تو پھر آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ جو کیتھولک ترجمہ ہے آپ کو پسا لتینی زبان میں انہوں نے اول ٹیسٹ منٹ کا ترجمہ کیا تھا دیکھو جس کو ڈو وے رائم بائبل کہتے ہیں سب سے پہلے عبرانی اور لتانی زبان میں بائبل آئی ہے میں یہ عز کر رہا ہوں آپ کو علم میں ہے کہ دو وے رائم بائبل بائبل جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے نہیں مجھے نہیں پتا تو پھر میرے سوالوں کو جواب پلیز آپ نہیں میں بتا دیتا ہوں کیا سوال ہے اگر آپ مہت ہی مشہور ایک حصہ ہے بائبل کا جس کو آپ مانتے ہیں کہ یہ حضرت عیسی کے مطلق پیش گئی ہے اور یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی وہ ہے یسائی کی کتاب شپٹر 53 میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نظریک پیش گئی حضرت عیسی مطلق میں نکالے تو نکالے 43 جی کونسی آئیت آئیت 53 کے 9 آئیت نمبر 9 ہاں جی انگریزی کی ہے آپ کے پاس انگریزی کی نہیں یہ میرے پاس ٹھیک اور دو میں آپ پڑھ ٹھیک اور دو میں آپ پڑھ آئیت اس کی اس کی بر شریروں کے درمیان ٹھرائی گئی اور وہ کو اپنی موت موت میں دولت مندوں کی ساتھ موہ 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 یعنی مر گیا ہم موہ اس میں اس طرح کے ظلم نہ کیا اور اس موت میں ہر گچ چھال نہ تھا جی اب میں پڑھتا ہوں وہ جو گریگ ٹیکس اس میں کیا لکھا ہو ہے یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا اس میں دیکھتے ہیں ہم کیا لکھا ہوا ہے ایک سیکنڈ میں درہ کھوڑ رہا ہوں اس کو تو کھڑ جاتا ہے تو میں پڑھ کر بتاتا ہوں میں انگریزی میں دونوں پڑھوں گا کیونکہ اردو جو ہے نا وہ آپ نے جو پڑھی ہے اس سے دوستوں کو سمجھ نہیں آئے گی انگریزی دونوں ترجمہ ہیں میرے پاس تو اس سے کلیر کٹ پسا چال جائے گا کہ دونوں کا مضمون کیا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہاں سے پسا چال رہا ہے کہ تبدیلی کیا بلکل الٹ ہے اپوزٹ جس کو کہتے ہیں نا یہاں یہ ہے ایک سیکنٹ میں نکال رہا ہوں کیونکہ آئی پیڈ میں ہے تو صفحے اوپر نیچے کرنے میں کچھ دیر لگتی ہے کوئی بات نہیں کوئی بات جی جی سوال سوال میں چانس دیمانا لیوالا بھائی انہوں نے مس نہ کیتا کرو کیونکہ میں ایک ہار رکھتا ہے نا اپنا اپنا ایک حساب رکھیں انہوں نے دیکھو انہوں نے گفتبو چال رہی ہے جی اب میں پڑھتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے جو گریگ ٹیکس ہے نا جس کو سیپٹوہ گنٹ کہتے ہیں یہ حضرت عیسی علیہ السلام سے پہلے کا ترجمہ ہے اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں اس کے ایٹی پرسنٹ جو حوالے دیئے گئے ہیں اول ٹیسٹیمنٹ کے وہ اسی ٹیکس کے ہیں جو میں آپ پڑھنے لگا ہوں وہاں یہ لکھا ہے and i will give the wicked instead of his burial یعنی ان کے مطابق جو ان کا عقیدہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کے متعلق پیش گئی ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ گناہگاروں کی قبر میں ڈالا جائے گا یہاں لکھا ہے and i will give the wicked instead of his burial کہ اس کی قبر میں گناہگار پڑھیں گے اگلی اگلا عیسیٰ ہے and the rich instead of his death اور امیر اس کی بجائے مریں گے because he committed no transgression neither while guile found in his mouth یہ ملمون ذہن میں رکھیں اب میں پڑھتا ہوں انگلیش میں جو انہوں نے پڑھا ہے ڈالا جو انہوں نے پڑھا ہے اور جو انہوں نے پڑھا ہے اور جو انہوں نے پڑھا ہے وہاں لکھا ہے کہ امیر اس کی بجائے مریں گے یہاں لکھا ہے کہ and one appointed his grave کہ اس کی قبر مقرر کی گئی with wicked men گناہگاروں کے ساتھ and with a rich اور ایک امیر جو ہے rich man in his death because he had done no violence and there was no desire in his mouth دیکھیں بالکل الٹ ہے یہ دونوں کا sex اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی تو بریلی نہیں ہوئی جی جی فرمائے اب آپ جی android صاحب میں نے دونوں تجمے پڑھ دی ہیں آپ بتائیں یہ دونوں ایک ہی ہیں اگر آپ انگریزی کو سمجھتے ہیں تو اگر نہیں سمجھتے پھر ذرا مشکل ہے مسئلہ یہ میں اچھی طرح نہیں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے پھر وہ مشکل میں نے پہلی بتا کیونکہ آپ کے علم میں نے یہ باتیں اس لیے ظاہرہ پھر وہ سمجھایا نہیں جا سکتا بہرحال دونوں میں بالکل الٹ ہے چلے اینڈریا صاحب آپ اس پہ اچھی طرح گوھر کر لیجئے گا حوالے آپ کے پاس آگئے ہیں تو آپ کیونکہ آپ کے پاس پہلی دفعہ آپ کے سامنے ہیں اینڈریا صاحب وہ حوالہ مل گیا ہے میں نے جانا ہے اب اگر حوالہ ہے تو وہ بتاتے ہیں میں جانا ہے میرے پاس موجود ہے اگر آپ دیکھیں وہاں حلیل اولیاء کا حوالہ دیا ہے اور صفحہ صوبہ کو نہیں دیا جاتا وہاں انہوں نے باب لکھا ہوا ہے وہ اگر آپ فرمائے تو میں باب ہی بتا دیں ہاں بس باب ہی بتا دیں اور میاں صاحب لطیمیر صاحب سے ٹائم کوئی سیٹ کر لیجئے گا مجھے بتا دیجئے گا کوئی ان سے گفتگو شروع کی ہے انشاءاللہ نہیں نہیں گفتگو جو ہے نا اب صاحب آپ پہ میں نے تو ایک پچھ بنا دیا گرونڈ پر نہ آکے پچھ بنا دیا اب اس پر کھیلنا کیسے وہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح نا فرنڈلی مال میں گفتگو چلے تھوڑا سا نا اب بہت دکم پیل ہو گیا تو اس میں اب آپ کا بھی تاون چاہیے علی قانوی صاحب آپ لیٹ آئے ہیں زیار سونسہ پہلے ایک گھنٹہ بلکہ گھنٹے سے بھی زیادہ گفتگو کی ہوئی ہے تو لیکن چونکہ سارے مہمان آتے ہیں تو پھر یا تو ایک مخصوص نشیست ہونا تو پھر تو اور بات ہے یہ ایک رینڈبلی لائیو جب ہوتی ہے تو اس میں پھر سب کو موقع دینا ہوتا ہے تو زیار صاحب تو ماشاءاللہ سارا دن ہر لائیو پہ تین تین چار چاہتا ہے جی دیا صاحب سن لے جی اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے خلیہ قضافی رحمت المہدات اگر آپ کہیں تو وہاں پوری حدیث پر دیتا ہوں یہ اس کا جو ہے نا یہ ٹیکسٹ میں لکھ دے ہیں والا اردو میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ ایسے کریں میں بڑی سکرین پر کرتا ہوں تو پیائی دکھا دیں مجھے کتاب کا صفحہ بتا دیں یہ اسی کتاب کا صفحہ بتا دیں یہ جو ہے نا کتاب کا صفحہ بتا دیں میں خود دیکھ لیتا ہوں جو کتاب ہے نا وہ بھی مختلف اڈیشن ظاہرہ صفحے بدلتے رہتے ہیں جو میرے پاس ہے نا اس وقت اس کا صفحہ ہے دو سو باسٹھ جو میرے پاس پی ڈی ایف میں ہے جو میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے اس کا صفحہ ہے دو سو پچیس تو اس لیے وہ مجھے زبانی یاد ہے کہ دو سو پچیس صفحہ ہے صفحے بدلتے رہتے ہیں میرے بھائی تو بہرحال یہ تو آپ کو پھر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو جو دکھا ہوا ہے یہ روایت کس باب میں ہے اس کتاب میں کس باب میں ہے ہاں جی دکھا دیتا ہوں نا میں دکھا دیتا ہوں جی یہ نظر آرہ دیتا ہے آج آج میں وہاں والا جو ہے نا وہ دکھا دیتا ہوں اور یار کیا مسئبت ہے یہ آج کا ایڈورٹائزمنٹ جو نا اتنی آ جاتی ہیں یہ پڑھنے نہیں دیتی کچھ یہ محسنم دیکھ لیں ایک سیکنڈ یہ نظر آرہ ہے جی اس بیان کیا اس کو حلیہ میں قضا فر رحمت مہدات مجموعہ ان روایات سے ہے ٹھیک ہے نظر آگے جی یہ اس سے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے ہے جی ایک سیکنہ میں چھوٹا کال ہوں جی اب نظر آرہا ہے یہ پی ڈی ایف میں ہے آپ کے پاس ہاں جی ہے پی ڈی ایف میں ہے ہولیہ ہم اس کو لکھا ہے اس کا اب یہ ٹھیک ہے یہ باب کونسا ہے کس باب میں یہ بات بیان ہوگی ہے یہ لکھا ہوا ہے قضا فی رحمت المہدات یہ دیکھیں نظر آرہا ہے نہیں نظر آرہا وہ دکھائیں نا مجھا قضا فی المہدات ٹھیک ہے یہ مجھے تو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نظر آرہا ہے قضا فی اس کتاب میں کس باب میں یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے یہ اکتیسویں فصل ہے ٹھیک ہے فصل اکتیس آپ کے افضل مخلوقات ہونے میں اوپر یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جو دوسری روایت ہے ٹھیک ہے ایک پہلے روایت بیان کی ہے دوسری روایت ہے اور لکھا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ اب اس میں آپ آگے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نہیں یہ پانچویں روایت ہے یہ جس کا حوال ہے نا یہ پانچویں روایت ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی حضرت انس سے ہی روایت ہے جی جارہ ٹھیک شکریہ جی چلے جی بیر صاحب میں چلے گئے بیر صاحب کا در چلے گئے ان کا موبائل نہ ڈیٹ ہو گیا بیٹری کی طرف نہیں خیال رہتا ہوں بیٹری کی طرف نہیں خیال رہتا ہوں بیٹری کی طرف نہیں خیال رہتا ہوں ہوں آپ کو پتا میرا لکھا کام ہے یہ زیارزار ہوالے جو آپ لوگ لیتے ہیں یہ بزرگانے دین کی کتابوں سے لیتے ہیں فلاں بزرگ نے لکھا فلان لکھا فلان لکھا یہ کتب ستا سے کیوں لگے یہ بتایا جی کتب ستا سے کیوں لگے کیونکہ ہمارے لیے تو وہ آپ کو پتا ہے میرا جیسے اس تعلق ہے ہمارے لیے تو اس طرح ہیں کہ بزرگ جیاں وہ حجت نہیں ہیں ہمارے لیے تو کتب ستا لے کان پاک اور کتب ستا ہیں تو وہاں سے حوالے دیں تو وہ بطر ہوگا بات یہ ہے ہم ان کی کتاب سے حوالے دیں کہ انہوں نے اگے حوالے لکھے ہوئی ہیں کہ کہاں سے انہوں نے یہ روایت لی ہے اب ظاہر ہے جو چیز اویلیبل ہے اسی میں سے حوالہ دینا ہے نا اس وقت بات کر رہے ہیں اس وقت ہم سامنے سیاہ ستات نہیں لے کے بیٹھے ہوئے تو اس لیے اور دوسرا ہے کہ بعض زبانی یاد ہوتے ہیں تو اس لیے جو آسان ہوتے ہیں وہ دے لیتے ہیں یہ مولانا شرف علی تھانوی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں دیوبندیوں کے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہاں حوالہ دیا وہ جو میں نے ابھی دیا ہے جس دوست نے مانگا تھا تو یہ جو بات ہے آپ کی کہ سیاہ ستہ یا تو آپ یہ کہیں جی ہم سیاہ ستہ کے علاوہ کسی اور حدیث کو نہیں مانتے تو اگر کھتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ نہیں جی سیاہ ستہ سے حوالہ دیں یہ عجیب سا لگتا ہے حُالہ صاحب اگر تو آپ کی سیوہ بنجے سے بات کر رہے ہیں تو پھر تو اچھا ہے آپ ان کو والا دیں کیونکہ وہ ان کو مانتے ہیں حلیہ صاحب میں یہ پتھ رہا ہوں کہ آپ سیاہ ستہ کو ہی صرف مانتے ہیں ہم چھوئی سیاہ ستہ ہی کو شرف یہ صرف آپ کو بتا ہے یہ صرف کچھتے ستہ سے حدیث ہے سارے صاحب کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ صرف سیاہ ستہ کو مانتے ہیں آپ کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں بتائیں گے پولیس جی ہمارا کوئی بیگر نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تو وہ حبل اللہ جمعیہ تو وہ جو ہے حبل کیا کس چیز کو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا بقاعدہ کسی کو تامل اسی میں ہدایت ہے کوئی نہیں کوئی ایسا بھی ہے جس نے حبل کو چھوڑ دیا ہو یہ تو پھر جنہوں نے اپنے اپنے بزرگانے دین کو پکڑا نہیں نہیں وہ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو حبل کو یعنی قرآن کریم کو کوئی بھی نہیں چھوڑ کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دی تعالیٰ کے برابر دیکھا جائے گا تعالیٰ کے مطابق کو چرتا ہے تعالیٰ تفاریٰ کرتا ہے نہیں میں ارد کر رہا ہوں کہ کوئی ایک فرقہ مجھے بسا دیں جو یہ کہتا ہو کیونکہ آپ نے کہا ہے حبل سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے کوئی ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں قرآن کو نہیں مانتا نہیں سب قرآن پاک میں بقاعدہ آئیتے ہیں نہیں نہیں جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ اس کا جواب دینا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرقہ اسلام میں ایسا ہے جو کہے کہ میں قرآن مجید کو نہیں مانتا اور پھر وہ اسلام میں کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ حبل اللہ کی جو حبل ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ حبل سے آپ کیا مراد لیتے ہیں آپ نے فرمایا قرآن کریم تو میں نے ارض کیا کہ سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں کوئی ایک فرقہ بھی میرے علم میں ایسا نہیں ہے حدیثوں کو بعض فرقے نہیں مانتے لیکن کوئی میرے علم میں ایسا فرقہ نہیں ہے جو یہ کہے مسلمان اپنے مسلمان کہے اور کہے میں قرآن کو نہیں مانتا وہ جسرہ ان کے علماء کہتے ہیں وہ اس طرح مانتے ہیں میں اس کی بات ہی نہیں کہا رہا کہ علماء ان کے کیا کہتے ہیں مسلمان میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے ہیں ہر کوئی دعویٰ تو یہی کرتا ہے نا کہ ہم جو بھی ضلیل دیتے ہیں قرآن سے دیتے ہیں اچھا میں یہاں پہ کردوں یہ جو پائی کہتے ہیں نا کہ حوالہ دیا کریں دیکھیں حوالہ یا اس طرح کی جو کنڈیشن ہوتی نا وہ اس وقت ہوتی ہے جب ایک مقصود تیہ شدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں وہ بھی فریق صرف ایک دوسرے سے مان سکتے ہیں باقی جو سامین ہوتے ہیں وہ وہی سے جب وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو نوٹ کر لیں یہ جو اس طرح روزانہ